آپ لوگ بیٹا جنلی سے شیئر کرو آجاؤ آپ مجھے سوال پوچھئے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو گروپ پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پہلے دوہزار اکٹھارہ کے متعلق کام کر لیا آپ لوگوں نے فاطمہ عمران فاطمہ باقی سمام لوگ دوہزار اکٹھارہ ہو گیا ہے اس پر کوئی کوسچن ہے تو بتائیے برنہ میں دوہزار سترہ میں کرتے ہیں دوہزار سترہ شیئر کیا ہے فاطمہ آپ نے میرے ساتھ چلیں دوہزار سترہ کی بات کر لیتے ہیں اوکی تو دوہزار اکٹھارہ چھوڑ کے ہم دوہزار سترہ کی طرف چلتے ہیں اب آپ لوگ سب لوگ پہلے اپنا اپنا کوسچن سامنے رکھئے صحیح اب میں آپ سے بتا رہا ہوں جو چیزیں سب سے پہلے آپ جب بھی اب اب آپ کو میں وہ طریقے کار سکھا رہا ہوں کہ میں اور آپ کس طرح سے میں اب آپ کے میسیج کے پاس بیٹھا ہوں اور یہاں پہ ٹھیک ہے سکرین پہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہوں آپ لوگوں کو لیکن میں چاہتے ہیں تو اب آپ کوسچن سالٹ کر رہا ہوں اٹھائیے کلکلیٹ اٹھائیے اور سنیں اب جب بھی کبھی آپ پیپر میں یہ کوسچن اٹم کرنے جائیں گے سب سے پہلے تو سوال کا requirement آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ اوپر heading تو ہے یہ financial statement کی یا financial statement کا سوال تو ہے اس کی شکل سے نظر آ رہا ہے لیکن ذرا سوال کا required پڑھئے کہ اس نے کیا مانگا ہے اچھا ماشاءاللہ سوال میں یہ بہرال ان کی missing ہے میرا خالے 5-year کے اندر جس میں لکھا ہے statement for the year ended June 30 2017 جس کا مطلب ہوگا یہ income statement مانگ رہے ہیں کہ June 30 2017 کو income statement لکھ دیں اور second required انہوں نے اس سوال میں آپ سے balance sheet نہیں مانگی ہے آپ سے کون سی دو چیزیں مانگی ہیں صرف ایک مانگا ہے آپ سے stay income statement اور دوسرا statement of retainer اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم balance sheet اس سوال میں بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ پہلا کام ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر trial balance کے اندر تمام accounts ہمیں دے دیئے گئے ہیں تو ہم balance sheet بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں تمام account نہیں دیئے گئے ہیں تو ہماری balance sheet بن تو سکتی ہے مگر وہ tally نہیں ہوگی اور جب ہم کہہ رہے ہیں tally نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا debit side یعنی asset side اور liability اور equity side برابر نہیں آئے گا سمجھنے آ رہی ہے بات تو مقصد یہ کہنے کہ اس سوال میں انتحان میں اگر آپ بیٹھے تھے تو آپ کو balance sheet بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اگر آپ اپنی practice کے لئے balance sheet بنانا چاہتے ہیں بلکل آپ بنانے balance sheet کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن وہ balance sheet برابر آئے گی یا نہیں اس کا فیصلہ ہوگا اگر trial balance کے اندر تمام accounts موجود ہوں گے تو balance sheet برابر آئے گی اب کیسے فیصلہ ہوگا کہ پرتمام account ہے یا نہیں اس کے لئے آپ لوگ جلدی سے دونوں sides debit side اور credit side انہوں نے دیا وے آپ کو آپ ذرا debit اور credit کا total کر کے بتائیے کیا یہ debit اور credit دونوں side برابر آ رہے ہیں کر رہے ہیں آپ لوگ اگر یہ برابر نہیں آ رہے تو پھر اس کی balance sheet کے figure برابر نہیں آئے گی ٹھیک ہے مگر آپ کو بتاؤں کہ جو سی اے بغیرہ میں جو questions ہوتے ہیں اس میں اکثر ایسے ہی سوالات ہوتے ہیں جس میں balance sheet برابر نہیں آتی مگر جانتے ہوں کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جتنا فرق trial balance میں ہوتا ہے balance sheet میں بھی وہی فرق ہوتا ہے بہرحال اس وقت میں ابھی آپ کو زیادہ لیکن نہیں لے جاؤں گا آئیے اب اس کو ہم سوال کو attempt کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس سوال کو میں استعمال کر لیتا ہوں آپ کو format سکھانے کے لیے کہ اگر یہی سوال exam میں آپ کرتے اور proper format پہ کرتے ہاں تو سادھیا بیٹا برابر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے نا بیسے بیدہ بے کتنے کا فرق ہے برابر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ سوال میں آپ کی balance sheet تیلی نہیں ہوگی آپ کو انہوں نے سارا trial balance نہیں دیا ہے ٹھیک ہے آئیے میں اب آپ کو اس کو solve کرواتا ہوں اور آج میں solve proper طریقے سے کرتا ہوں کہ انتحان میں کیسے کریں گے اب میں اوپر جاگے دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے نام ہے جناب کیا نام ہے مونیب company limited جگہ صحیح ہے بلکہ ٹھیک ہے سب سے پہلی لائن میں آپ لکھیں گے کمپنی کا نام مونیب company limited سیکنڈ لائن میں آپ بنانے کیا جا رہے ہیں income statement تھرڈ لائن میں for the year ended june 30 2017 یہ اب آپ کا اس طرح سے heading ہوگی ٹھیک ہے سٹارٹ کروں چار لاکھ تیرہ ہزار کا فرق ہے اوکے ٹھیک ہے فاطمہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا بتاتے ہیں چار لاکھ تیرہ ہزار کا فرق سب لوگ ہے چلیں سٹارٹ کریں سب لوگ شامل ہیں میرے اب دیکھئے جب income statement مرتضا صاحب جواب میار آپ بھی شامل ہیں اب سب سے پہلے یہاں پر آپ سب heading لکھئے گا اس طرح سے لکھئے revenue from sales ٹھیک ہے اور revenue from sales کے بعد اب یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ عمومن زیادہ تر اس میں تین column استعمال کریں ٹھیک ہے اب یہ column کی heading ڈالنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے لکھا ہے one two three تو آپ بھی لکھیں one two three ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے بہت ہی چھوٹا لکھ دیا میں نے one two three آپ صرف سمجھ دیئے کہ column جو ہیں یہ imaginary ہوتے ہیں ان کو لکھنا ضروری ہوتا بنا میں نے کل آپ کو اسی سمجھائی تھی نا کہ اگر یہ تین column ہے تو یہ outer column یہ inner column اور یہ most inner column اور اگر ایک اور column کی ضرورت پڑ جائے تو ایک آ جائے گا most outer column شاہد آپ سوچیں گے اب جواب آپ کے دماغ میں آئے گا سوال کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب چار column بنانے ہیں کب تین column بنانے ہیں تو بیٹا دیکھو تمہیں پتا چلے گا سوال کے data سے جتنے زیادہ آپ کے پاس data موجود ہوگا جتنا تفصیل موجود ہوگا موجود ہوگا ایک سوال کا جواب دے دوں بس میں نے آپ کو analysis کیلئے دیا ہے بیٹا آپ analysis کر کے دیں کوئی جنل جنل انٹری نہیں بنانی اچھا یہ اپکام پارٹ 2 یہ آپ کے لئے نہیں تھا ایک message تھا اس کا جواب تھا تو خیر موجود کرنے سے پہلے بہت ادھا پلس مائنس یا نہیں یہ final line ہوتی ہے اس line میں آنے سے پہلے یہاں process ہوتا ہے لیکن یہاں پر آنے سے پہلے کچھ چیز ہے تو وہ یہاں پلس مائنس ہوتی تو وہ یہاں آتی تو column کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ آخری چیز یہاں آنی ہے اس میں main کون تھی چیز آنی ہے اس میں main آنی ہے sales اور وہ sales جو net ہے جس میں سر less ہو جائے گا کیا less ہوگا cost of goods لیکن sales net ہونے کے لئے یہاں استعمال ہوگا کیا مطلب sales سے ہم less کیا کرتے ہیں return or discount وہ یہاں ہوگا اگر purchases کے ساتھ ہے تو transportation add ہوگا اس طرح سے one by one آتا جائے گا بولو آگئی بات سمجھ میں اب سوال دیکھو آرے بال اٹھانا پڑے گا مجھے تو سوال میں آپ اگر نوٹ کریں گے کہ آپ کے پاس موجود ہے کہاں گیا یہاں سب سے پہلے موجود ہے sale اب ایک تو کام پہلے ہمیشہ کرنا عادت بنا لو کہ جب بھی پڑھو تو اس میں نہ ایک دفعہ سارے اکاؤن کو ایک دفعہ پڑھ کر اپنا mind بنا لو کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کہ ذہنی طور پر ہم تیار ہوں اس کے بعد کیا آنا ہے تو اب دیکھتا ہوں میں پڑھوں آپ کے ساتھ مرچنڈائز انیونٹری بگننگ ہے مرچنڈائز انیونٹری کے بعد sales return ہے اس کا مردہ ہے sales کے ساتھ آئے گا purchases بھی ہے transportation بھی ہے salaries expense بھی ہے prepaid ایڈوٹائزنگ ہے جس کا expired ہونے کا ذکر اس میں سے جن لوگوں کے پاس زیادہ shares ہوتے ہیں وہ election میں company کی management کے director بن جاتے ہیں یعنی head of management بن جاتے ہیں اور پھر وہ company کو چلاتے ہیں یعنی وہ share ہولڈ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ company کو run کرتے ہیں اور اس run کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں جس کو مختلف ناموں سے لکھتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے director fee اور چونکہ وہ as a management کام کر رہے ہیں تو director fee as a salary استعمال ہوگی ٹھیک ہے لیکن اور کیا کیا نام ہو سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں ہو سکے تو لکھ لو اپنے پاس director fee کو کے ساتھ director remuneration بھی کہا جائے گا remuneration 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 کہتے ہیں معافضہ جیسے اردو میں ہوتا ہے اردو میں ہم تنخواہ بھی کہتے ہیں معافضہ بھی کہتے ہیں عجرت بھی کہتے ہیں تو اسی طرح سے وہاں پر director fee بھی لکھا ہو سکتا ہے director salary بھی لکھا ہو سکتا ہے director اپنا کیا کہا ہوں remuneration بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ایک اور نام ہے honorarium honor h والا h سے honorarium director honorarium اچھا honorarium کیا ہوتا ہے ازازیہ ازازیہ کیا ہوتا ہے basically ازازیہ کہتے ہیں کسی کو ازازی طور پر دینا مثلا ہم میں جب آئی سی ایم اے بغیرہ میں کلاس لیتا ہوں تو جب آئی سی ایم اے سے جب ہمیں پیسے ملتے ہیں پہ پڑھانے بغیرہ کے تو جو اس کی جو سلپ ہوتی ہے اس اوپر teacher salary نہیں لکھی ہوتی کیوں نہیں لکھی ہوتی salary کا مرلہ بھی تنخواہ جیسے آپ کہتے ہیں نا قرآن کی کوئی قیمت نہیں ہے قرآن کیلئے ہم کہتے ہیں قرآن کا حدیعہ کیا ہے جو teaching ہے یا پڑھانا ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی جس کی لئے آپ teacher کو ملازم رکھ کے تنخواہ دے دیں کیونکہ وہ اپنا علم دے رہا ہے تو اس کو ازازیہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک ازاز کے طور پر جائے تو اس لفظ کو انگلش میں honorarium use کر دیں تو ہو سکتا ہے کل کو director fee director salary director remuneration کے ساتھ honorarium honor honorarium تو آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ذہر میں رکھئے گا کہ یہ salary expense کا نام ہے پھر موجود ہے آپ کے پاس سمجھ میں آگئی بات کوئی سوال تو نہیں ہے ہاں جی مرددہ صاحب یہ تمام باتیں ہیں expense ہوگی بلکل expense ہوگی اور وہ operating expense میں آئے گا لیکن یہ تمام نام سے آپ کو بافیت کروا رہا ہوں کیونکہ آپ کو آتا ہے بنانے مصیبت صرف تمہارے سامنے کیا ہوگی کہ کچھ ایسے ایسے نام آ جائیں گے ایسی ایسی چیزیں آ جائیں گے جو تم نے پہلے نہیں سنی ہوں گی اور وہ ہی تو سننی ہے ہم نے اچھا اب director fee کے نیچے plant asset ہے plant asset کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو plant asset basically کیا ہے وہ asset ہے جو کہ fix asset ہے جس میں تمام طرح کے plant میں موجود assets آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس میں یاد رکھنا کبھی plant asset کبھی plant and equipment کبھی plant and machinery اس طرح کے مختلف ناموں سے یاد رکھا جاتا ہے لیکن یہ ہوتا fix asset ہے اور balance sheet میں آئے گا sales revenue پورا sales revenue ہوئے commission income other income کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا کہ business کا ایک main revenue ہوتا ہے اور اگر ہم میں practical لفظوں میں بات کروں تو کسی بھی business کا main revenue کونسا ہے مثال کے طور پر اس وقت اگر تم دیکھو تو sales revenue کی value ہے دو لاکھ پچھتر ہزار اور commission revenue جو ہے commission income جو ہے وہ صرف کتنا ہے دو ہزار تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل میں یہ ایک trading business ہے ٹھیک ہے جس کا side business ہے commission تو ہم income statement trading business کا بنائیں گے اور بعد میں add کریں گے other income لیکن اگر یہ ہی بات میں اس maccollegiate کے لئے کروں کوچنگ کے لئے ان کا اصل business ہے service حالانکہ یہ note بھی sale کرتے ہیں مگر جس طرح اس والے سوال میں sale revenue بہت تھی اور commission income تھوڑا تھا ان کی income statement میں fee revenue زیادہ ہوتی ہے اور note sale تھوڑا ہوتا ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ major activity کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہو ستا ہے آنے والے کل کو آپ جب paper میں کام کروں کیونکہ فرق ہے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو trading business بزنس ہوتا ہے نا بیٹا trading business کا جو format سٹیٹمنٹ کا اس میں sales سے لیکن sales سے less ہونا ہوتا ہے cost of goods sold جس کے بعد آتا ہے gross profit لیکن اگر یہی اگر یہی اگر یہی company trading business نہ ہو اور اگر یہی company service business ہو بزنس ہے ٹھیک ہے اگر یہی company service business ہو تو cost of goods sold نہیں ہوتا اس میں revenue آئے گا اور operating expenses یاد رہے کہ اس میں gross profit سے پھر less ہوتا ہے operating expenses تو ذہن میں رہے کہ service business یا trading business ہے 99% 99.99% time سوال جو آتا ہے ہمارے بھی قوم میں وہ trading business کا آتا ہے service business کا نہیں آتا لیکن service business کا بھی سوال آ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے بہرحال trading business میں دو پریکٹس کروا دوں گا service business یہاں تک سمجھ میں آگیا آگے چلوں سادیا n کا کیا مطلب no کیا no n کا مطلب تو چلو no ہو گیا لیکن میں no میں کیا سمجھوں چلوں آگے پھر چلوں آگے چلتے ہیں جی آگے ہم یہ چلتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے یہاں پر اب یہ line لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو مٹا دے رہا ہوں لیکن یہ یاد رہا ہے کہ میں اب تین column استعمال کروں سب سے پہلے میں لکھ رہا ہوں کیا sales کتنا تھا sales revenue دو لاکھ پچھتر ہزار اب زہر میں رہے کہ تین column ہے one two three سب سے آخری میں میں لکھ رہا ہوں دو لاکھ پچھتر ہزار اب مجھے مائنس کرنا ہے میں نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں موجود تھا sales return اب سمجھ میں ہی آنا چاہیے کہ صرف sales دو ہو سکتے تھے نا ایک sale return اور ایک sale discount لیکن اس وقت کیا موجود ہے sales return return تو اگر صرف ایک ہی چیز موجود ہوتا ہے تو میں direct یہ حال جائے کہ منس کر دیتا ہوں لیکن اگر sales return کے ساتھ sale discount ہوتا تو یہ دونوں پلس ہو کے آ جاتے ہیں ادھر منس ہونے کے لئے خیر اگر ابھی نہیں ہے تو میں اتنا مشکل نہیں کر رہا اس کو آسان رکھتا ہوں sale return نیٹ سیلز ہی آگیا اب اس میں سے منس کیا جائے گا اس والے اس نیٹ سیل سے اب جو ہے لیس کیا جائے گا cost of good sold تو زیادہ ادھر ہو جا رہا ہوں minus ٹھیک ہے less کریں گے اس سے cost of good sold اب cost of good sold جو ہے بنیادی طور پہ تمہیں بالکل یاد ہونا چاہیے کہ cost of good sold نکالنے کے لئے mainly ہمیں تین چیز چاہیے ہوتی ہے اور یاد رہے ہیں کل cost پڑھ رہے تھے آج advance کی بات کر رہے ہیں cost میں inventory نہیں تھی finish good تھا یہاں مرچنڈائز inventory ہوتی ہے تو تین میں چیز چاہیے کونسی تین میں چیز مرچنڈائز inventory beginning purchases اور ending یہ تین چیز چاہیے beginning میں purchases کو add کرنا ہے اور ending کو less کرنا ہے لیکن purchases میں اگر transportation ہے تو add ہوگا اگر return or discount تو less ہوگا تو اس وقت آپ پہلے note کر لیں کہ آپ اس section میں total کون کونسی چیزیں آئیں گی مرتضی صاحب یہ اس طرح یاد ہونی چاہیے تاکہ میں trial سے دیکھوں وہ چیز ہے یا نہیں ہے کونسی چیز پانچ میں نے بولی beginning پھر مرچنڈائز ہمیں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں یہاں پر مرچنڈائز انوینٹری beginning کتنی ہے مرچنڈائز انوینٹری beginning ہمیں نظر آ رہی ہی ہے beginning کی value ہے پچاس ہزار beginning میں ہم نے پلس کرنا تھا کیا چیز پر چیز beginning میں لیکن نظر آ رہا نا پچاس ہزار صحیح ہے تھوڑا اور بڑا کر دوں صحیح ہے اب پچاس ہزار جو اس میں پلس کرنا ہے مگر پرچیز میں دو چیزیں پہلے آنی ہیں تو دیکھو پرچیز یہاں نہیں لکھوگے پرچیز کو ابھی یہاں لکھوگے مثلاں کونسی چیز ہے پرچیز کتنا ہے ایک لاکھ بائش ہزار مرزہ کیوں نہیں لکھا میں نے پرچیز اس کو یہاں پر کیوں کہ میں نے پڑھ کے دیکھ لیا تھا کہ دو چیزیں ہیں ایک پرچیز ریٹرن اور دوسرا پرچیز ڈسکاؤنٹ یہ دو چیزیں موجود ہیں تو مجھے جو کہ پرچیز سے پلس مائنس کرنی ہے بولو آئی بات سمجھ میں فاطمہ بیٹا آپ لوگ دونوں سمجھ رہے ہیں پرچیزز میں اب آپ لوگ پلس کر دیں گے بیٹا کیا پلس کریں گے پرچیزز میں سب سے پہلے پلس والی چیز کر لیں اور وہ کر لیں ٹرانسپورٹیشن ان ٹرانسپورٹیشن ان ان اگر میں کوئی فیگر غلط لکھوں تو بھئی آپ فوراں بتا دینا کتنا ہے کیونکہ میرے پاس موبائل پہ دیکھ رہا ہوں نا اور وہ بھی کھڑے ہوکے تو چھے ہزار صحیح ہے اب یہ جنات ایک بائیس میں چھے ہزار پلس کر دیں تو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار اس کو ہم کہہ دیں گے کیا گروس پر چیزز ٹھیک اب ذہن میں رکھنا کبھی کچھ کتابوں میں بڑی بڑی کتابوں میں نا اس کو صرف گروس پر چیزز لکھا ہے کبھی کبھی کتابوں میں کچھ اس کو گروس پر چیزز ڈیلیورڈ بھی لکھ دیتے ہیں تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کتنے نام دیتے ہیں تو مختلف نام ہو سکتے ہیں لیکن سنس یہی ہے کہ یہ گروس ہے اور گروس کا سنس یہ ہے کہ یہ چیز فائنل نہیں ہے اس میں سے ابھی مزید کچھ چیزوں کی کمی بیشی کرنی ہے اب گروس پر چیززز کے بعد اس میں موجود ہے پر چیز ریٹرن سب سے لاسٹ میں لکھا ہوا اس میں سے لیس کرتے ہیں پر چیز ریٹرن کتنا ہے جناب پر چیز ریٹرن اس میں موجود لاسٹ میں دو ہزار ٹھیک ہے جناب اب تک میں نے صحیح لکھا ہے دو ہزار ٹھیک ہے تینکیو سادیا ایک اٹھائیس سے دو ہزار لیس کریں گے تو اب جو فیگر آئے گی اس کو نام دیں گے نیٹ پر چیزز لیکن اب نیٹ پر چیزز یہاں نہیں لکھیں گے کیونکہ یہاں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کولم میں جگہ لکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کو اصل میں بگنگ میں پلس کرنا تھا تو نیٹ پر چیزز ایک لاکھ چھبیس ہزار اب ہم اگلے کولم میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور پھر مرزا تمہارے جیسے یا جو بھی اور ہے اچھا یہ بتا دو مرزا کو میں اس لئے مسکس ستم بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ مرزا کو سمجھانے کا مجھے پتہ ہے آپ لوگ بیٹا فاتنہ مگرہ آپ لوگ بیٹا ضرور پوچھ لیجئے مجھے پتہ نہیں ہے آپ کو کا لیکن بتانا یہ مرزا کا نام لے اس لئے چاہ رہا تھا کہ دیکھو مرزا اگر یہ سب دونوں چیزیں نہیں ہوتی کونسی دونوں چیزیں ٹرانسپورٹیشن اور پرچیز ریٹن اگر ایک تو ادھر ہٹنا پڑھ رہا ہے سوری یار یہ کیمرہ ادھر سے آ رہا ہے میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں ایک بائیس اگر یہ چھے اور دو نہیں ہوتا نا بیٹا تو میں ایک لاکھ بائیس کو یہاں نہیں لکھتا ڈیاریک یہاں لکھ دیتا تو یہ ذہن میں رکھو کہ اگر سوال میں اور پھر آگے لے کر آتے this is the proper way چلوں آگے ٹھیک ہے اب ایک پچاس اور یہ پلس اوہو پلس لکھنا دا پلس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا چھے اور ساتھ 176 صحیح ہے بھئی total اور اس کو نام دیں گے goods available for sales ٹھیک ہے goods available for sales اب اس goods available for sales میں سے less کیا جائے گا merchandise inventory what less کیا جائے گا merchandise inventory ending کتنی ہے ending موبائل ادھر اٹھانا پڑے گا کیا ہے تھا ending 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 اور سات سے چار جائے گا تین ثرٹی ون ون لیک ثرٹی ون صحیح لکھا ون ثرٹی ون ٹھیک ہے سادیا سات سات چل گئے گریٹ سادیا کسی گریٹ ہو اب یہ آگیا ایک لاکھ اکتیس ہزار ٹھیک ہے دو ستر اب یہ یہ یہاں کیوں لکھا کیونکہ cost of goods sold کو اصل میں سے sales سے لیس کرنا تھا اب جو فیگر آئے گی اس کو کہیں گے یہ ہے gross profit اب بداو بھئی دو ستر سے ایک اکتیس مائنس کریں گے کتنا بجے گا فاتما نے بدا دیا ون لیک تھرٹی نائن تھاؤزند ون لیک تھرٹی نائن تھاؤزند شاباش اب ہم اگلے اس پہ آ جاتے ہیں اچھا ایک اور با بتاؤ امتحان میں بھی جو exam کی جو copy ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس لئے اگر زیاد ہے تو اس کو فوراں اگلے پیج پہ آ جانا تاکہ وہ صاف صاف نظر آئے اب آ جائیے اب اگلا سیکشن آ جاتا ہے جس کو ہم لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں operating expenses ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہمیں ہمیں ابھی یہاں پہ کم ملے گا لیکن آگے چل کے ایک دو سوالات میں ملے گا operating expense اور non operating expense اب یہ دیکھوں میں ساری باتیں بتاتے جا رہا ہوں step by step یہ سب زہر میں رکھنا ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات ہر سوال میں ہو لیکن ہوگا کیا آگے بڑھ ہوگے جب پڑھنے میں تو یہ باتیں ملیں گی تو اس وقت یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے operating expense سے مراد ہوتا ہے یعنی بلکہ پہلے میں یہ کہوں گا دو expense ہوں گے sales ایک کہلائے گا operating expense اور دوسرا کہلائے گا non operating expense ٹھیک ہے اب operating expense کیا ہے operating expense traditionally وہ ہی accounts ہیں جو آپ جانتے ہیں salaries rent advertising depreciation اور فلا فلا بلا 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 جو جو تم پڑھتے آئے وہ نا normal expense وہ سارے operating لیکن کی logic کیا ہے یہ وہ تمام خرچے ہیں جو business کو operate کرنے پر آئے ہیں ٹھیک لیکن non operating expense وہ ہوتے ہیں جو business کو operate کرنے پہ نہیں آئے بلکہ وہ expense جو business کے لیے finance اریج کرنے پہ یعنی non operating expense میں اکثر جو چیز ملے گی اور وہ زیادہ نہیں ہوگی ایک ہی چیز ہوگی اور وہ ہوگی interest expense اور یہ بات سمجھ میں non operating expense میں کونسی چیز ہوگی interest expense کیونکہ interest expense business چلانے کے لیے نہیں ہوا interest تسل میں بزنس میں کمی جو تھی پیسوں کی وہ قرضہ لے کے پورا کیا گیا اور اس قرضے کی قیمت دے رہے ہیں اس کو الگ رکھتے ہیں non operating expense ہاں become part 1 تک جب ہم principal of accounting تو ہم interest expense کو بھی operating expense میں ٹھوک دے دیتے ہیں لیکن اب advance accounting میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک الگ چیز ہے اس کو الگ لکھیں گے لیکن اگر ابھی ہم نہ بھی لکھیں تو چلتکتا ہے مگر معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے بولو clear ہوئی بات سمجھ میں آگئی آگے چلتے ہیں اب تو اب operating expenses میں ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مگر خیال لکھئے کہ آپ ذرا سب سے important مرالہ یہی پر ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم اب expensive اچھا اور ایک اور trick انتحان کے حوالے سے بتا دوں انتحان میں جب تم یہ سوال paper ہوگا نا تمہارے ہاتھ میں exam paper جب جب جن دن چیزوں کو تم لکھتے جاؤ نا جو ٹرائل کے اندر موجود ہیں ان کو پینسل سے کاٹتے چلے جانا اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارا ڈیٹا جو ہے نا محدود ہوتا جائے گا تمہارا آئی کونٹیکٹ بہت زارے چیزوں پہ نہیں ہوگمے گا وہ یہ trick ہے انتحان میں time save کرنے کی کیونکہ اگر میں نے ایک چیز کو cut کر دیا ہوگا تو میری آنکھیں اس پر نہیں جائیں گی میرا ٹائم بچے گا میں سب انہی چیزوں میں جاؤں گا جن چیزوں کو مجھے لکھنا ہے اور پتہ ہے ٹرائل میں جو چیزیں وہ ہی جانا آنے ہیں اگر یہاں آگئی تو وہ بیلنس شکل میں تو آنے ہی نہیں ہے تو اس لئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے بڑھا دیں یہ ہو سکتا ہے کہ انتحان میں جو تمہارے کم پڑھے لکھے ان میری جیلیٹر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ جاہلوں کی طرح چلانا شروع کر دیں don't write on your question paper تو کوئی ڈرنے کی ضرورتیں ان کو سامدھے رکھتے ہیں میں کچھ لکھ نہیں رہا ہوں اپنے ٹائم کو سیف کرنے کیلئے کٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہوتا ہے ایسے ایسے پیچیدہ جاہل لوگ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے خود تو کبھی پڑھا نہیں ہوتا ہے دوسروں کو صرف تنگ کرتے ہیں تو آپ اپریٹنگ ایکسپینس میں تمہیں خیال رکھنا ہے کہ تمہیں ایڈجیسمنٹ کے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے تو میں اوپر تو شروع کرتا ہوں بیگننگ تھی سیل ریٹن تھا پرچیدہ تھا ٹرانسپورٹیشن تھا یہ سب آگئے اب ہمیں سیلریز ایکسپینس ہے اب میں یہاں لکھ رہا ہوں سیلریز ایکسپینس اب مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سیلریز ایکسپینس کی جب بات ہوتی ہے تو سیلریز ایکسپینس میں اس وقت کی فیگر ہے پندرہ ہزار بس روک دینا کرنا کوئی غلط کرو ٹھیک ہے پندرہ ہزار اچھا کولم ابھی بھی سمجھ لو یہاں پہ ویسے ہی تین ہے ایک پورا سا قریب کر رہا ہوں ایک دو تین اور اصل میں گروس پروپٹ لاسٹ والے کولم میں لکھا ہوا ہے 1,309,000 تو میں یہاں والا کولم استعمال کروں گا یہاں لکھنا ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ سیلریز ایکسپینس اگر ہے تو لازمی سی بات ہے سیلریز ایکسپینس میں کیا ہو سکتا ہے ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے نورملی دو باتیں ہوتی ہیں یا تو سیلری کو ایڈوانس دی ہوگی یا سیلری پی بل ہوگی ایڈوانس ہوگی تو کم ہو جائے گی سیلری ایکسپینس پر اگر پی بل ہوگا تو پلاس ہو جائے گا آوزر ایڈجسمنٹ ڈیٹا پڑھتے ہیں ایڈجسمنٹ ڈیٹا میں کیا ہے اکرونڈ سیلریز اب سمجھ یاد کر لو کبھی بھی سیلریز ایکسپینس میں جو ایک پارڈ بان سے ہمارا یا فرسٹ ایر سے چلا آرہا تریخیار کیسے پتا چلے گا ایڈ کرنا ہے کیسے پتا چلے گا لیس کرنا ہے تو چند لفز ہیں پی بل سب سے مشہور بڑھ اگر پی بل ہے تو پی بل سیلریز اگر پی بل ہے سیلریز اگر اکرونڈ ہے سیلریز اگر آؤٹسٹینڈنگ ہے سیلریز اگر انپیڈ یا نوٹ پیڈ ہے تو ہمیشہ سیلری اسپینس میں پلس کر دوں ٹھیک ہے اور اگر سیلری ایڈوانس ہے اگر سیلری پری پیڈ ہے سیلری امکسپائیڈ ہے ٹھیک یا ایسا لکھ دیں سیلری پیڈ فور نیکسٹ منتھ ہے یا نیکسٹیئر ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایڈوانس ہے اور وہ لیس ہوگا بولو یہ بات سمجھ میں آگئی کب ایڈ ہوگا اور کب لیس ہوگا اس وقت تو بیلنس شیٹ نہیں بنانی ہے لیکن جب بیلنس شیٹ بنانی ہو تو یہ بات کھوپڑی میں رکھ لو اگر پی بل یہاں ایڈ کر رہے ہو تو بیلنس شیٹ میں لائیبلیٹی میں لکھ ہوگا ابھی میں سمجھاتا ہوں پھل حال ہم نے دیکھا کہ سیلریز ایکسپینس کتنی تھی پندرہ ہزار اور نیچے سیلریز کے بارے میں جو اکروڈ بتایا تھا دو ہزار تو پندرہ ہزار میں سے دو ہزار پلس کر کے یہاں لکھ دیا سترہ ہزار تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دو ہزار پلس کر کے لکھا ہے مگر اس لمحے اس وقت یہ جو دو ہزار ہے چونکہ بیلنس شیٹ نہیں بنانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر بیلنس شیٹ بنانی ہوتی تو میرے کھوپڑی میں یہ بات رکھنی تھی کہ بھائی یہ دو ہزار روپے سیلری پیئیبل کے نام سے بیلنس شیٹ میں لیابلیٹی سائٹ پر جائیں گے اور اگر یہ پریپیڈ ہوتا تو یہ پلس نہیں ہوتا یہ مائنس ہوتا تو میرے دماغ میں یہ بات رکھنی تھی یار پریپیڈ سیلری بیلنس شیٹ میں ایسٹ سائٹ پر جائے گی تو جب بھی ایڈجیسمنٹ میں کوئی چیز کی چینجنگ کرو تو یہ چیز دماغ میں اچھی طرح بیٹھا لو کہ اس کا ایفیکٹ یہاں تو لے رہے ہیں مگر اس کا دوسرا ایفیکٹ بیلنس شیٹ میں بھی لینا ہے بولو میری بات کے لیے رہو گئی جواب دو میں بلر نہیں ہو رہا ہوں سگنل بلر ہو رہے ہیں مرزا کے بچے سر آپ بلر ہو رہے ہیں چلوں آنگے سمجھ میں آ رہا ہے سب کو شاوش ایک فاطمہ بات نہیں کر رہی میری صرف فاطمہ آپ کو سمجھ میں رہا ہے بیٹا ٹھیک ہے آج حارس اور یار عویس نہیں ہے نا یہ بڑا غلط کرتے یار یہ دونوں حارس اور عویس چھٹیاں نہیں کرو اچھا جی آپ آپس چلتے ہیں سیلریز ایکسپنس کے لیچے تھا پری پیڈ ایڈورٹائزنگ اچھا اب کوئی ایسا خرچہ جو تمہیں ٹرائل میں پری پیڈ کے نام سے نظر آئے انکسپائیڈ کے نام سے نظر آئے ایڈوانس کے نام سے نظر آئے تو اب مچورٹی تمہیں اچھے کھانی ہے کہ تمہیں وہ نہیں لے جانا انکم اس چیٹمنٹ میں لیکن تمہیں پتہ ہے پری پیڈ ہے تو بیلن شیٹ کا ایٹم مگر تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیا یار یہ پری پیڈ اگر تھا تو کچھ نہ کچھ تو ایکسپائر ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ختم ہوا ہوگا اور جو ختم ہوا ہے وہ یہاں آنا ہے تو بیجائے چھوڑ کے آگے بڑھنے کے پہلے ہی جاؤ کہ یہاں پر جو پری پیڈ پورا بتا رہا تھا کتنا آٹھ ہزار تو کیا نیچے کوئی پری پیڈ کی ایجسمنٹ کا طریقے کار بتا رہا ہے تو بھائی سیدھ سی بات ہے اب کیسے بتا رہا ہوگا میں پڑھنے سے پہلے بات کرلوں تاکہ پہلے ہی تمہار بجھے اب اس کے بتانے میں دو بات ہیں اگر یہ آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار ہے پری پیڈ ایڈوٹائزنگ آٹھ ہزار ہے ٹھیک ہے آٹھ ہزار ہے آٹھ ہزار ہے نا بھائی بتا رہنا جواب اگر پری پیڈ ایڈوٹائزنگ آٹھ ہزار ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بات ایکسپائر ہوا ہوگا تو بتانے کے انداز کیسے ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو خود ہوا ہمیں بتا رہے اتنا اس میں سے ایکسپائر ہو گیا جو ایکسپائر ہو گیا وہ ایکسپینس ہے یعنی ایکسپائر کے تو آپ میں مثال لے رہا ہوں بجانے پڑھا نہیں ابھی وہاں کتنا ایکسپائر بولا پرس کرو کہہ دے کہ آٹھ ہزار میں سے چھ ہزار ایکسپائر ہو گیا تو آپ تمہیں سمجھے اچھا چھ ہزار ایکسپائر ہو گیا تو دو ہزار بچ گیا تو اسی کو بتانے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہے کہ آٹھ ہزار تھا شروع میں آن ایکسپائر اور آپ دو ہزار رہ گیا تو پہلے آٹھ ہزار تھا آپ دو ہزار رہ گیا تو چھ ہزار کیا ہو گیا ایکسپائر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اپنا سمجھنا ہے کبھی وہ خود بتائیں گے ایکسپائر اور کبھی وہ ایکسپائر بتائیں گے تمہیں سمجھنا ہی ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں وہ بیلیو آنی ہے جو ایکسپائر ہو چکی ہے جو ختم ہو چکی ہے اور جو رہ گئی ہے وہ بیلنس شیٹ میں آنی ہے یعنی اگر اس لمحے ایڈورٹائزنگ پھر کہہ رہا ہوں سننا خور سے میری بات تین باتیں ہو سکتی ہیں کہ پری پیڈ ایڈورٹائزنگ آٹھ ہزار ہے لیکن نیچے ایڈجیسمنٹ میں اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا تو تم پتہ ہے کہ تمجھو گے کچھ بھی ایکسپائر نہیں ہوا پورا آٹھ ہزار جا کے بیلنس شیٹ میں ایسٹ میں لکھ دو گے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ نیچے لکھ دے کہ پورا ایکسپائر ہو گیا پورا ایکسپائر ہو گیا تو پورا آٹھ ہزار یہاں لکھ دو گے بیلنس شیٹ میں کچھ نہیں لکھ دو گے لیکن تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ بچ گیا ہو کچھ خرچ ہو گیا ہو اب آؤ پڑ ہو اس وقت کتنا پری پیڈ بتا رہا ہے یا ایکسپائر بتا رہا ہے تو دوسرے پوائنٹ بتا رہا ہے کہ ایڈورٹائزنگ آن ایکسپائر ہے تین ہزار بتاؤ اب مجھے یہاں کتنا لکھوں میں ایڈورٹائزنگ ایکسپائر یا ایڈورٹائزنگ ایکسپنس کتنا لکھوں کیونکہ تھا تو آٹھ ہزار بچا کتنا تین ہزار تو یہاں کتنا لکھوں پانچ ہزار اب یہ باز ہے میں رکھنا چاہیے کہ باقی جو رہ گیا تین ہزار وہ کہاں چلا جائے گا وہ ڈائلنس شیٹ کے حسٹ میں جائے گا بولو یہ پوائنٹ کیلئے ہوا سب لوگوں کو ٹھیک ہے چلوں آگے اوکے اب ہم چلتے ہیں آگے اس کے بعد بلا سادہ سا ہے بھائی کونسا ڈائریکٹر فی ڈائریکٹر فی نیچے دیکھ لو ڈائریکٹر فی کی کوئی اکروٹ تو نہیں ہے اب وہ ڈائریکٹر ڈیسائیڈڈ کو مت پڑنا وہ کیش ڈیویڈینڈ والا ہے وہ انکم اس ہے ڈائریکٹر کی کوئی فی پے بل کوئی تو نہیں ہے کیونکہ بعد اپکا ڈائریکٹر بھی ڈائریکٹر کی سیلری ہے میرا نہیں خیار ہے کہ ڈائریکٹر کا کوئی ہے تو ڈائریکٹر فی اسی لے لو کتنا ڈائریکٹر فی اور آڈیٹر فی یاد رکھنا یہ دونوں نئے ہیں جو تم پہلے نہیں کرتے تھے یعنی پہلے آپ استعمال کام کرتے تھے اب پلانٹ ایسٹ پلانٹ ایسٹ ایسٹ ہے فکس ایسٹ ہے وہ بیلنشیٹ میں آئے گا ہاں اس کا ڈیپنیسیشن ابھی وہاں سے دیکھ لیں گے اگر ہوگا تو نہیں آئے گا باقی آپ ٹھیک ہے سیل ریوینیو نہیں کمیشن انکم بعد میں آئے گا ایکیوملیٹی ڈائریکٹر بھی بیلنشیٹ کا آئیٹم ہے ریٹین انڈنگ بھی ختم یعنی ٹرائل بیلنس کے ایکسپینس ختم اب نیچے آ جاؤ واپس دیکھو ایک چیز در آرہا ہے انٹریسٹ آن ڈیبینچر پی بل اکروڈ فور سکس منت ابھی اس کو لکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ آپریٹنگ ایکسپینس ہے تو یہاں نہیں لکھیں گے چھوڑ دیجئے ابھی اس کے بعد آ جائیے چوتھا ہو چکا ہے اکروڈ سیلری کا پانچوہ پوائنٹ ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس کتنا کہہ رہا ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس کہہ رہا ہے پروائی پلانٹ ایسٹ پر ڈیپریسیشن 5% آف بک ویلیو اب اس پوائنٹ کو بھی سمجھئے ڈیپریسیشن ایکسپینس جو بتائے گا اس میں آپ کو یاد رکھئے پارڈ ون میں آپ نے ڈیپریسیشن پڑھا تھا اب ابھی میں بہت زیادہ ہو جائے گا میں تھوڑا سا اگلی کلاس میں اس کو بہت بلکل آپ کے لئے ایک نرشن نے بتا دوں گا لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے میتھڑ ہوتے تھے ڈیمنیشن بیلنس میتھڑ ڈیکلائننگ بیلنس میتھڑ اور سٹریٹ لائن میتھڑ یہ سارے میتھڑڈ تھے آپ کے پاس اور بھی تھے سم آب دے ایر ڈیجیٹ میتھڑ تھا اور آپ کے یونٹ آوٹپوٹ میتھڑ تھا اور آپ کے ورکنگ آور میتھڑ تھا لیکن جو دو میتھڑ پسندیدہ ترین ہے نا جو یہاں پوچھے جائیں گے مین وہ سٹریٹ لائن اور ڈیکلائننگ بیلنس میتھڑ ٹھیک ہے اسٹریٹ لائن میتھڑ بھی ریٹ سے پوچھا جا سکتا ہے اور ڈیکلائننگ بیلنس میتھڑ بھی ریٹ سے پوچھا جا سکتا ہے اس وقت میں آج چیز زیادہ اس بات پر نہیں جا رہا کیونکہ اس وقت میں ایک اور چیز پر وزائز کر رہا ہوں اگلی کلاس میں مجھے یاد دلا دینا میں ایک دفعہ میں یہ تمام سکھا دوں گا تاکہ جس جس طریقے سے وہ گھمائیں گے تو وہ تمہارے سامنے کر دیں فیل حال اگر دیکھو تو اس پر کیا کہا ہے ڈیپنسیشن پلانٹ ایسٹ 5% کس پر بک ویلیو پر میں سمجھتا ہوں بک ویلیو آپ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے کہ فکس ایسٹ کی کاؤس سے ایکیومیلیٹڈ ڈیپنسیشن لیس کر دیں گے تو بک ویلیو آئے گی تو پلانٹ ایسٹ کتنے کا تھا تو دیکھو پلانٹ ایسٹ تھا شاید 83,000 چیک کر لینا اگر میں غلط کروں تو 83,000 کا پلانٹ ایسٹ ہے اس پر ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کتنا تھا 3,000 صحیح کہہ رہا ہوں دیکھ لینا بیٹا درہ سا تھوڑا سا میرے سامنے اب یہ اگر میں اس میں سیبل کے اس کو اگر میں الگ لگ 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 دیکھو پلانٹ ایسٹ تھا 83 نظرہرہ بوٹ پہ 83 less ایکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن 3 تو جناب 80,000 آ گیا بک ویلیو چیک ہے اور کتنی ریٹ کتنا ہے بک ویلیو پہ ریٹ باتایا ہے پانچ پرسنٹ کتنا آ رہا ہے چار ہزار صحیح کہہ رہا ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس چار ہزار ٹھیک ہے اگر ایسی یہاں پہ دکھا دوں گا تو مدلوں میں نے یہ کیا ہے وہ ماں میں نے بھرپور دریقے سے لکھ دیا ہے یہاں سے دیکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آیا ہے چار ہزار اب میرا پیشارہ ہو رہا ہے کتنا آ رہا ہے اس کو نام دیجئے یہ آ رہا ہے ٹوٹال آپ ریٹنگ ایکسپینس باتاو کتنا سترہ پانچ بارہ سترہ اور پانچ بارہ سترہ پانچ بائیس بائیس اور دو چودWIS چودWIS اور دس چودWIS اور دس چودWIS 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 چیک کرو کہ سہی کہہ رہا ہوں 38000 آ رہا ہے ٹھیک ہے سادیا نے بتا دیا ٹھرٹی ایٹ تھاؤزن ٹھرٹی ایٹ تھاؤزن کو اس سے gross profit سے less کرو اور اس کو نام دو operating income ٹھیک ہے کتنا آئے گا میں نے بتاو ٹھرٹی ہاں 1,000,000 ٹھیک ہے اب اس سے minus کرو non operating expenses اور non operating expense میں لکھو گے interest expense اب interest expense دیکھ لو اگر ابھی نہیں تو next class میں اس کو اور discuss کروں گا ٹھیک ہے نا ابھی فیلال وہ کہہ رہا ہے interest on debenture pay bill اوپر جا کے دیکھو debenture pay bill تھا پچاس ہزار اور اس پچاس ہزار پر کے پیچھے دیکھو لکھا تھا ڈس پرسنڈ کا اس کا مطلب ہے پچاس ہزار کا ڈس پرسنڈ لو پہلے اور یہ interest جو تھا کہہ رہا تھا اکرود ہوگا چھے مہینے کے لیے تو اس کو six upon twelve کر دو اب اگر یہ point اس کو میں تھوڑا سا ادھر لکھ دے رہا ہوں تاکہ پورا آجائے کتنا تھا پھر ملکنا پڑے گا پچاس ہزار انٹو دس پرسنڈ انٹو سکس upon twelve پانچ دو دو ہزار پانچ سو بلکہ ایک ہی ہے نا دو ہزار پانچ سو اگر اب یہ نکالنے نہیں آرہا تو میں آج نہیں ٹائم ہے میرے پاس نیکس کلاس میں میں اس کو بلکہ سکھانا ہے مجھے یہ بھی کیونکہ یہ ملے گا تو دو ہزار پانچ سو ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اب یہ جب یہ لیس ہوگا تو آئے گا آپریٹنگ انکم آفٹر انٹریسٹ کتنا آیا نائنٹی ایڈ نائنٹی سیون فائیو انڈڈ لیکھو جلدی سے کتنا نائنٹی ایڈ فائیو انڈڈ ٹھیک ہے نائنٹی ایڈ فائیو انڈڈ ٹھیک ہے اب اس میں پلس کر دو کیا ادھر انکم ادھر انکم میں کونسی چیز تھی کمیشن انکم کتنا تھا کمیشن انکم جلدی کھل جا یار کمیشن انکم تھا دو ہزار اب کمیشن انکم میں بھی آپ کو یار یاد ہونا چاہیے کہ کمیشن انکم اگر ریسیویبل ہے اگر اکروڈ ہے تو وہ ایڈ ہوگا اگر انڈ ہے نوٹ انڈ ہے تو لیس ہوگا ٹھیک ہے تو نیچے جا کے دیکھو کمیشن کے بارے میں ایک بات پتا رہا تھا آؤٹسٹینڈنگ کمیشن انکم انکم کے پہلے آؤٹسٹینڈنگ ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ اکروڈ ہے اور اکروڈ اور آؤٹسٹینڈنگ اگر ایکسپنس کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پی بل لیکن اکروڈ اور آؤٹسٹینڈنگ اگر انکم کے ساتھ آ جائے نا پہلے اس سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریسیویبل تو ریسیویبل ہے تو بڑھانا ہے تو دو ہزار پہلے تھا اور اب ہے کتنا پانچ ہزار تو ٹوٹل کتنا ہو گیا سات ہزار ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں آپ پلس کر دی یہ اب آپ کے پاس آ جائے گا پانچ سو اور آٹھ اور ساتھ پانچ اور کتنا ایک لاکھ پانچ ہزار سہی لکھا ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو چیک کرو جلی ٹوٹل دارا ٹھیک ہے فاطمہ تینکی فاطمہ اس کو آپ نام دے دیجئے کہ یہ ہے نیٹ پروفیٹ یا نیٹ انکر ٹھیک ہو گیا تو یہ بن گیا آپ کے لئے پورا انکم اسٹیٹمنٹ اب اسی کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ آف ریٹین اینڈنگ تو بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ اسٹیٹمنٹ آف ریٹین اینڈنگ خود سے بنایئے گا بنا لیں گے کیا خیال ہے بنا لیں گے چونکہ ٹائم درہ جائے مجھے اشارے کر رہے جانے کا تو بتائیں اس کے نیچے اب آپ اگلا کام جو کرنا ہے اسٹیٹمنٹ آف ریٹین اینڈنگ بنائیں گے بیٹا آپ اور پھر بنا کے ایک شیئر کر لینا سادیا وغیرہ جو بھی صحیح بنا لیں دا کہ فاطمہ آپ لوگوں نے بھی کر لیا ہوگا تو یہ آپ کر کے کریں گے ٹھیک ہے لیکن اب آپ لوگوں نے ایک کام یہ ہے کہ فارمٹ کو اچھی طرح ذہن میں رکھئے گا جو فارمٹ میں نے رکھا ہے ٹکے دیا ہے تو اس طرح سے ہوگا آپریٹنگ ایکسپنس اور نون آپریٹنگ اصل میں آچھا یہ یاد رکھے گا کہ یہ لازمی آپریٹنگ اور نون آپریٹنگ ایکسپنس کو ضرور آپ ذہن میں رکھے گا کیونکہ become part 2 کے اندر وہ اس چیز پر مارکس کاٹتے ہیں اور دھڑک کرتے ہیں نون آپریٹنگ اگر کوئی نہیں لکھے گا تو تو لازمی اس چیز کو ذرا سا ذہن میں رکھے گا تھوڑا سا چینج ہے got it تو انشاءاللہ اب اس کو کر کے اسے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کے لیے پھر یہی ہے کہ دوسرا سوال نکالیے اور اسی طرح فائی ویر ہم شیئر آپ لوگ نکالتے جائیے کریے گا کیونکہ part 2 کے exam میں جو آتے رہے وہ پیپر کرنا زیادہ اچھا ہے کہ اس میں ہم ایک خاص پیٹرن منا ہوا ہے میں اس پیٹرن کو آپ کو کراتا چلا جاؤں گا اور جیسے ایسے کرتے جائیں گے اس میں جو جو چیزیں اور ڈسکس ہوتی جاتی ہیں اس کو میں اسی طرح سکھاتا جاؤں گا ابھی یاد رکھے گا کہ اگلی کلاس کے لیے جو ڈسکسن ہے ہمارے پاس ذہن میں رہ کہ میں نے ڈیپریسیشن کا سکھانا ہے وہ آپ لوگ کی یاد دلا دیجئے گا مجھے اسی طرح میں ڈیبینچر بغیرہ کا جو انٹریسٹ کا سیکشن ہے اس کو یعنی چھوٹے چھوٹے ایک کوائن ٹیسٹ کرتے وہ میں آپ کو ایک الگ سے کلاس میں سکھا دوں گا اس کو آپ پوری طرح سے نوٹ کر لیجئے گا تو باقی تمام چیزیں بار بار آتی جائے گا فارمٹ آ جائے گا یہ آ جائے گا میں یہ چیزیں سکھا دوں گا اس کو آپ لوگ نوٹ کر کے رکھتے جائیے گا بس یہ ہے کہ مجھے ریمائنڈ کرا دیجئے گا تاکہ پھر میں اسی حساب سے کروں تو نیکس ٹائم فارمٹ چلی دے جائے گا یہ ساری چیز ہے ہاں اسی طرح یہ دفعہ ریوائز کرا دوں گا وہ بھی ایڈجیسٹنگ انٹری بھی پہلے پورا پڑھا لوں پھر یہ ساری چیزیں کرا دوں گا ٹھیک thank you very much that's all for today انشاءاللہ اگلی کلاسیں ملتے ہیں کیا کہہ رہیوں سادیا پیٹا یہ سوال سادیا صرف اس میں انکم اسٹے وہ رہ گیا نا سٹیٹمنٹ آف ریٹین انڈگ رہ گیا نہیں کمپلیٹ کیا کہنا چاہ رہیوں سادیا آپ کے یہ سوال کمپلیٹ نہیں ہوا کیا پیٹا سیونتھ ایڈجیسمنٹ کون سی ہے اس میں کوئی رہ گئی ایک ایڈجیسمنٹ کیا دیکھوڑا پہلی ایڈجیسمنٹ انڈگری اینڈنگ کی تھی وہ آگئی ایڈوٹائزنگ آگیا انڈگری اینڈرسٹ کر لیا اکروٹ سیلری ہو گیا ڈیپریسیون ہو گیا آؤٹسٹینڈنگ کمیشن ہو گیا جو سیونتھ ایڈجیسمنٹ ہے بیٹا وہ تو ریٹین انڈگ میں آئے گی نا ہاں ریٹین انڈگ میں آئے گی تو وہ تم ریٹین انڈگ میں لوگی سب سے پہلے کیا کر ہوگی سب سے پہلے ریٹین انڈگ کا اوپننگ بیالس لکھو گی چلو رف میں بنا بھی دیتا ہوں نا چھوڑو ابھی دیکھو میں یہ مائک لگا لوں درہ ابے یار یہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ جو ہے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے نیچے سارے تار بکھڑے ہاتھوں میں یہ چلتے ہوئے اس کو ادھر اٹھاؤ اس کو ادھاؤ بننا مالوں گا اگر کبھی میں گر جاؤ نیچے اور اٹھوں تو ادھر سے سیاہ ہو رہا تھمجھ جانا کہ سر کا کام ہو گیا اب میں ہیڈنگ نہیں ڈال لہا ہوں ڈائریک بنا کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ہٹنا پڑے گا سب سے پہلے ریٹین انڈنگ کا بیلنس کتنا تھا ریٹین انڈنگ کا بیلنس تھا ستر ہزار سب سے پہلے ہیڈنگ ڈال لو خود سے ریٹین انڈنگ کا اوپننگ بیلنس ستر ہزار اس میں پلس کر دو نیٹ پروفٹ یہ جو نکالا ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو بوٹ پر اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو پلس کر دو تو پانچ سو پانچ سات اور ایک ایک لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو یہ ہو گئی ٹوٹل ارننگ اب سیون پوائنٹ نے اس نے کیا کہا ڈائریکٹر سے لیس کرو اس میں سے اب وہ لکھو آئے تھا نا اپروپریےشن اینڈ ریزرز کر کے لیس کرو سب سے پہلے لکھو ڈیویڈینڈ ڈیویڈینڈ کتنا کہہ رہا ہے 10% on paid up capital اوپر جا کے دیکھو paid up capital کتنا تھا paid up capital سوال میں نہیں دیا لیکن سب سے اوپر جا کے دیکھو authorized دیا ہوا ہے ٹھیک ہے paid up paid up paid up paid up کے نام سو انہوں نے دیا نہیں ہے بہرحال اچھا دیکھو نیچے دیا ہے انہوں نے دیکھو ہاں نیچے دیا ہے اچھا اس سوال میں انہوں نے شاید paid up capital نہیں دیا وہ تو ہے یار میں بھی دیکھنی رہا ہوں share capital return earning کے نیچے دیا وہ سوری 3 لاکھ ٹھیک ہے 3 لاکھ کا کتنا پرسنٹ ہے 10% 3 لاکھ کا 10% کتنا آ جائے گا 30 ہزار ٹھیک ہے اس 30 ہزار کے بعد انہوں نے کون کون سا reserves create کروائے ہیں plant expansion 10 اور ریزار for plant expansion اور ریزار for contingencies 10 ہزار 10 ہزار اور 8 ہزار تو ہو گیا جناب 48 ہزار اب منس کرلو جو بچتا ہے وہ retain ending کا closing balance بس یہ میں کہہ رہا تھا کہ بنا لوگے خود سے میں نے بنا دیا کیا لکھا اب تم نے اب تو کر دیا نو نو سر کر رہی ہوا ٹھیک ہے تو اب یہ کرو یہاں تک آج انشاءاللہ اس کے بعد اس سے آلے کرتے ہیں ڈینکیو مات قتم کرتا ہے آج کی اوکے اللہ حافظ مات